سلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی لاس ویڈیو میں ہم آپ کو کریٹر سٹوڈیو کو تھوڑا سا رن اپ دکھا رہے ہیں سکھا رہے تھے کہ کس طرح آپ رن اپ کر سکتے ہیں آپ کس طرح اس کو یوز کریں گے اس کے کیا کیا فائدے ہیں وہ ڈسکس کچھ حد تک ہم نے کیا تھا کچھ آئی انشاءاللہ اس ویڈیو میں کریں گے لاس ویڈیو میں آپ کو ہم نے بتایا تھا نوٹفکیشنز پبلشد اس ویڈیو آپ کو کہاں پر نظر آئیں گے ان کا سارا کرائیٹریا امپریشن کتنے آئے ہیں ویڈیو کتنے لوگوں تک پہنچی ہے پیٹ تھی اورگینک تھی یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے شیئرز کتنے ہیں انگیجمنٹ کتنے آئی ہے کومنٹس کتنے آئے ہیں یہ سارا آپ یہاں پر پبلشد میں جا کے اپنے کریٹر سٹوڈیو میں پبلشد میں جا کے آپ سب کو یہاں پر اپنی ویڈیو کو سارا کوئی دیکھ سکتے ہیں ایک ایک ویڈیو نکال پکے باقی آپ کا فیس بک مونٹائزیشن والا آج ہم اس میں بات کریں گے تو اس میں تین طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے فین سبسکرپشن تو یہ ہمارے پیج کے لیے نہیں ہے کریٹر سبسکرپشن فار یور پیج اپنے پیج کے لیے ایک سبسکرپشن بنائیں ارن منی ارنہ منتلی منتلی انکم چوز منتلی پرائز آفر ایکسکرپشن بینیفیٹ اینڈ گروہ دکھ کمیونٹی اچھا میں یہ کام کرتا نہیں ہوں لیکن یہ اپنی فین فالوینگ بڑھانے کے لیے ہے اس سے آپ کو یہ سٹارز ہے ویورز کین بائی اینڈ سینڈ سٹارٹو دیورنگا ویڈیوز یہ سٹارز بائی کرتے ہیں انسٹینٹ آرٹیکل تھوڑی سے بات ہم کریں گے پہلے انسٹریم ایڈ کی تھوڑی سی اس کی متعلق ہم نے بات کی تھی لاسٹ ویڈیو میں بھی تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ فالوز اور پولیسی اس میں انسٹریم ایڈ کو آپ منٹائز کرنا چاہتے ہو اپنے پیج کے لیے فیس بک پیج کے لیے تو آپ کو چار چیزوں پر ہونا چاہیے آپ کو چار چیزوں پر بتانا چاہیے پارٹنر منٹائزیشن پولیسی جو فیس بک کی ہے اس کو دیکھ لیں یہ آپ کو یہ اب آپ دیکھیں گے یہاں آپ سارا کمپلیٹ اس کا نکال سکتے ہیں کہ ان کی کیا کیا پولیسی ہیں وہ آپ کو یہاں پر ساری نظر آنی شروع ہو جائیں گی تو وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے تو یہ گرین نظر آئے گا آپ کو اگر آپ کے دس ہزار فالوز ہیں آپ کی پیج پہ تو ویلن گوڈ ایلیجیبیلٹی منٹس ویوڈ اچھا تھی چھے لاکھ منٹس جو ہیں ساٹھ دن میں لاکھ سکسٹی دیز میں چھے لاکھ منٹس وہ چاہے دیمانڈ پہ ہوں آن دیمانڈ پہ ہوں لائیو ہوں پریبلیس لائیو ہوں یا آپ نے ویڈیو پوسٹ ڈالی ہے تو اس پہ وہ آ رہے ہیں تو وہ منٹ ہے جو انگیجمنٹ کے لیے ہوتا ہے تو آپ کا یہاں سے بھی گرین ہو جائے گا ویڈیو آپ نے پانچ ڈالنی ہوتی ہیں کم از کم کم از کم پانچ ویڈیوز اگر آپ اپنی چینل پہ ڈالتے ہو تو آپ اپنی چینل کو منٹس کر سکتے ہو اگر آپ کی یہ تینوں اوپر والی کمپلیٹ ہے تو ہم نے پانچ سے زیادہ ویڈیو ڈالی ہیں اس لیے یہ ہمارا گرین ہے فالوز ہمارے دوزار پچیس ہو ہے اس لیے یہ پچیس فیصد تک پہنچ چکا ہے تو الیجیبیلٹی منٹس اب میں اس پہ زیادہ یوز نہیں کر رہا اور شروع میں یوز کر رہا تھا تو یہ میرا کمپلیٹ تھا صرف پالیسی ایشو تھا اور یہ رہتا تھا تو اس کا کرائیٹریہ آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد مونٹائز یور آرٹیکل ویڈ دا فارس لوڈنگ نیچل فارمیٹ تو یہ پیڈ آن لائن ایوینٹس ہیں انسٹریم ایڈز فار لائیو لائیو کھلانے کے لیے انسٹریم ایڈز کے کیا کرائیٹریہ صرف کرائیٹریہ کیا ہے کہ مونٹائز پولیسی پولیسی جو ایشو ہے اس کو وائلائٹ نہ کیا جائے برینڈ کلاب مینجر اس کی بھی کیا ہے اس کی کرائیٹریہ یہ ہے کہ فالوز پہلے تو سب کی یہ چیز تو ہوگی کہ فالو آور پولیسیز ان کی پولیسیز کو اگر آپ فالو نہیں کر رہے تو آپ چاہے انگیجمنٹ کمپلیٹ ہے چاہے آپ چھے لاغ منٹس کمپلیٹ ہے آپ کی پانچ ویڈیوز ہیں اور بھی جو جو انہیں ریکوائرمنٹ دین چاہے وہ سب کچھ کمپلیٹ ہے اگر آپ فالو ان کی پولیسی کو نہیں کر رہے تو آپ اکنے چینل کو وانٹائز نہیں کروا سکتے فرسٹ آف آل یہ بات تو آپ کو اس پہ کنفرم ہو جکی ہوگی چلتے ہیں اس ریکنڈ جو ہے کلاب مینجر کے لیے فالو از اس کے لیے ایک ایک حسار چاہیے تھے میرے پچیسو ہیں اس لیے یہ گرین چاہے ہیں انگیجمنٹ لاث سیر میں پہنہ ہزار پوسٹ انگیجمنٹ تو یہ سیونٹی ایٹی سیونٹ پرسنٹ ہے میکنگ کونٹنٹ نہیں کر رہا ایک لکھا سی اگر مینٹ دیکھ لیں یہ پر بھی آ رہا ہے تو اچھا اس کو آپ کو بتا لیتا ہوں اس کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس سے ڈیفرنٹ اس میں کیا ہے کہ اس میں ایک تو آپ کو چاہیے لاز سکسٹی ڈیز میں ایک سو اسی منٹ ویو اور جو آپ کی تمام ویڈیو ہے نا وہ چلی ہوں ایک سو اسی منٹ پر تو وہ میں پوسٹیں نہیں ڈال رہا تو وہ کام پہ چلے گی شروع والی جو چل رہی ہیں چل رہی ہیں اگر وہ نہیں ہے تو وان منٹ ویو آف تھرڈ تری منٹ ویڈیو اگر آپ کی تین منٹ کی ویڈیو ہے تو وہ ایک منٹ چلی ہونے چاہیے ان تینوں میں سے ایک کام یا انگیج میٹ کمپلیٹ کرنے ساٹھ دن میں یا ساٹھ دن میں آپ کی منٹ ویو کمپلیٹ ہو چکے ہوں یا وان منٹ ویو جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو انگیج میٹ میرا خیال ہے سب سے آسان ہے کیونکہ لوگ بہت جو ہے اس کو کریٹی سائز بھی کرتے ہیں فیس بوک پہ دسکشن کرتے ہیں اپنے ریویوز شیئر کرتے ہیں تو انگیج میٹ بہت زیادہ بڑھتی ہے اچھا انگیج میٹ میں کیا کیا چیز آتی ہے انگیج میٹ میں آپ کے لائکس آتے ہیں آپ کی شیئرز آتے ہیں آپ کی کمنٹس آتے ہیں آپ کی کمنٹس پر لائک بھی آتے ہیں اور آپ کے کمنٹس کو جو ریپلائی کیا جاتا ہے سوری وہ بھی آتا ہے تو انگیج میٹ ایسے تو نہیں اتنی بڑھ جاتی گے میں لوگ بہت دیتے ہیں جو آپ کی اگر آپ کی پوسٹ اچھی ہے لوگ آپ کی پوسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ دیفنیٹلی لائک کرتے ہیں اور موسٹلی لوگ جو ہے کمنٹ بھی کرتے ہیں تو کھولاب مینجر سمجھا دی آپ کو پی اوٹ سیٹنگ اس میں آپ پی اوٹ سیٹنگ کس طرح کرو گے you don't have an admin access to the selected page پی اوٹ سیٹنگ اچھا تو یہ ایڈمن کرے گا میں میں تو اس کا ایڈوٹ آئیزر ہوں شاید پولیسی ایشو میں چلتے ہیں جی اس پر بات کرتے ہیں تو وہ کہیں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے چلیں جی آپ کو جلدی سے اس کے پولیسی ایشوز بتا دیتے ہیں پولیسی ایشوز کیا یہ دوبارہ سے یہاں چلو جی آپ کو بتاتے ہیں کیا پولیسی ایشو ہیں وہ کہا رہے ہیں کہ ریکویرسٹ you don't have any recent violation that can be repaired میری اب کوئی نہیں ہے یہ انہوں نے دیا ہے کہ limited originality of content میں جو content ڈالا ہے وہ میرا اپنا نہیں تھا تو اس لئے میں review بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ لے میں نے request بھیج دیا ہے چلیں دیکھتے ہیں کیا کریں گے تو میرا تو یہ آ رہا ہے لیکن اور بھی کافی ہوتے ہیں monetization tool میں آپ بھی جو recent violation میری نہیں ہے لیکن یہ جو میری پہلے والے چل رہی ہے limited originality of content یہ بتا سال نہیں ہوئی ہے یہ کیسے سال ہوگی آپ کو اپنا content delete کرنا پڑے گا اب content delete کرو گے آپ نئے سے وہ content ڈالو گے جس پہ policy issues کا خطرہ نہ ہو limited originality of content کا خطرہ نہ ہو آپ وہ ویڈیوز ڈالیں آپ کو یہ issue نہیں نظر رہے گا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو policy issue monetization اور creator studio کو کس طرح چلاتے ہیں کس طرح اس کو handle کرنا ہے اب کافی حد تک سمجھ آ چکا ہوگا تو ابھی کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں next videos میں